دو سال کا آپ کو ورک پرمند ملتا ہے آپ رومانیا چلے جاتے ہو اور رومانیا کے بعد آپ ادھر پہنچ گئے ہو ادھر سے پیدل والی گیم جاتی ہے جو کہ ایک دو دن پیدل چلنا پڑتا ہے پھر ٹیکس اٹھا کے یورپ لے آتی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک ہوں لپا کا شکر ہے جیسے کہ پچھلی ویڈیو آپ نے میری دیکھی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ پاکستان سے اٹلی آتے ہیں فل ڈینکی پہ تو آپ کے کتنے پیسے لگ جاتی ہیں تو بھائیوں نے کمنٹ کیے تھے کہ بھائی آپ کسی شوٹ ڈینکی کے بارے میں بتاؤ فل ڈینکی مطلب مشکل ہے یہ وہ اچھی بات ہے میں نے بتایا بھی تھا فل ڈینکی ابھی بہت مشکل ہے تو آج میں آپ کو رومانیا کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ رومانیا سے کیسے آسکتے ہیں پاکستان سے ویڈا کتنی دیر میں ملتا ہے اور کتنے پیسوں میں ملتا ہیں اور کیسے رومانیا میں آگئے آپ کتنے پیسوں سے آ سکتے ہیں کیسے آ سکتے ہیں میں آج آپ کو رومانیا کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے پاکستان میں ویزا جو رومانیا کہنا وہ آج کل جب شروع ہوا تھا تب سات سے آٹھ لاکھ میں مل جاتا تھا لیکن ابھی جو مل رہا ہے ابھی آپ کو پتہ ہے ڈالر کا ریٹ کتنا ہو گیا تو ابھی سب ایجنٹ نے بھی ایسی کر دیا ابھی جو ریٹ جا رہا ہے رومانیا کے ویزے کا تیرہ سے چودان لاکھ میں مل جاتا ہے اگر آپ بات کرتے ہو تو اگر بھی کم ایجنٹ آپ کو مل جاتا ہے زیادہ زیادہ کم ملے گا تو زیادہ لاکھ میں ملے گا اس سے کم نہیں اور اس کے بعد اگر آپ یہ ٹائم لیتے ہیں یہ ٹائم کم سے کم چھ ماہ کا ٹائم لیتے ہیں جو کہ دو تین ماہ میں آپ کو ویزا مل جاتا ہے لیکن ایجنٹ چھ ماہ کا ٹائم لیتا ہے اور رومانیا بیانے کا اور جب آپ رومانیا پہنچ جاتے ہو آپ کو دو سال کا ورک پرمند ملتا ہے ایک سال کا بھی ہوتا دو سال کا بھی ہوتا لیکن زیادہ جو میرے فرینڈ آئے ہیں دو سال کا میں نے سنے دو سال کا آپ کو ورک پرمند ملتا ہے آپ رومانیا چلے جاتے ہو اور رومانیا کے بعد آپ ادھر پہنچ گئے ہو ادھر سے پیدل والی گیم جاتی ہے جو کہ ایک دو دن پیدل چلنا پڑتا ہے پھر ٹیکسی اٹھا کے یورپ لے آتی ہے چلے quéande ہے اس کے بعد ایک ٹرک والی ٹرک والی ٹرک ہے جو کہ ٹرک میں بیٹھنا پڑتا ہے ٹرک سیدھا ایک دو دن میں یورپ آ آتا ہے بزیزیل ہے اس کے بعد ٹرین وی گیم بھی ہے ٹرین والی ٹرنیکcoat بھی ہے ٹرین میں چوڑی بھلا پتی ہیں جو ٹرین سیدھا آپ اس کے بعد ٹرین میں اور کون جاتے تھے ہاں ٹیکسی والی پیدل والی اور ٹرک والی کافی ادھر بہت گیم ہیں بہت ادھر ڈھنکی ہیں ایزلی کوئی مشکل نہیں ہوتی سب مشکل تو پیچھے ہوتی ہے فول ڈھنکی پر آتے ہو مشکل ہوتی ہے لیکن یہ بہت ایزلی ہوتی ہے بہت ایزلی آپ یورو پہنچاتے ہو لیکن پیسے کتنے لیتے ہیں جو پیدل والی گیم ہوتی ہے ابھی میں آپ کو بتا دوں میری بات گوھر سے سننا جو پیدل والی گیم ہوتی ہے رومانیا سے جو رومانیا سے پیدل والی گیم ہوتی ہے اس کا 1500 سے 2000 یورو لیتی ہے اس کے بعد جو ٹرک والی گیم ہے ٹرک والی گیم ہوتی ہے جو کہ ٹرک والے کو پتہ نہیں ہوتا بیچ بندے ہیں وہ بھی 1500 سے 2000 یورو میں ہو جاتی ہے اس کے بعد رومانیا سے جو گیم جاتی ہے ایک اور دوسری ٹرک والی گیم ہوتی ہے جو کہ ڈرائیور کو پتہ ہوتا ہے یہ بندے ٹرک میں ہیں مجھے یہ لے کے جانے ہیں وہ 3500 یورو تک ہوتی ہے وہ گرنٹی شدہ 100 میں سے 90% اس کو بندے پنچانے ہوتی ہیں وہ 3000 سے 3000 یورو کے بھی ہوتی ہے مطلب ادھر بھی 6-7 لاکھ آپ کو ادھر بھی لگ جاتا ہے اور جو پیدل ٹیکسی والی گیم ہوتی ہے کچھ دن پیدل چلنا پڑتا ہے ابھی ٹیکسی اٹھاتی ہے وہ بھی 2500 سے 3000 تک میکسیمم ہوتی ہے جو کہ آپ کو یورپ لیکن پیسے لگتے ہیں لیکن بہت ایزیلی آپ رومانیہ سے یورپ پہنچ جاتے ہیں بہت ایزیلی اب میں پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ اب یورپ آنا بہت آسان ہے جس کے پاس پیسے ہے ویزا رومانیہ کا لگائے آرام سے ادھر سے آپ دینکی لگا کے یورپ پہنچ سکتے ہیں آپ رومانیہ جاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات کر دوں اگر آپ رومانیہ جاتے ہیں تو آپ ڈریک نکلنے کی کوشش مت کریں آپ پہلے ادھر سٹے کریں آپ کا ورک پرمٹ ہوتا ہے آپ کا کونسا وزٹ ہوتا ہے آپ کا ورک ایک سال دو سال جتنے کا بھی ہے آپ کم سے کم چھ مہینے ادھر بیٹ کریں نہ چھ مہینے آپ کام کریں چھ مہینے ادھر کام کریں آپ کو ایک ایک چیز کی سمجھ لگ جائے گی کونسی ڈینکی کتنے میں جاتی ہے کونسی اچھی جاڑی ہے کونسی نہیں جاڑی ہے جنٹ کونسا اچھا ہے کیا ہے سب کچھ آپ کو رومانیا میں سمجھ لگ جائے گی تو یہ تھی رومانیا والا سین جو کہ رومانیا سے آپ آ سکتے ہیں ایتلی یورپ کسی بھی کنٹری میں تو اگلی ویڈیو میں بناوں گا البانیا پہ البانیا پہ بناوں گا تو اس کے بعد اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا لیبیا سے بھی میرا ایک دوست آیا ابھی کچھ دن پہلے لیبیا کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا تو اس کے بعد اگر کچھ اور بھی ملک کی انفرمیشن ہوئی تو میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ تھی پاکستان سے یورپ تک شوٹ ڈینکی جو آپ بھائیوں نے کمنٹ کیے تھے ہمیں اس کے بارے میں بتاؤں تو یہ رومانیا کے طرف سے شوٹ ڈینکی ایزلی بندہ یورپ پہنچ جاتا ہے ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کر لو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے اچھی انفرمیشن دوں گا میں اور آگے انشاءاللہ بہت بہت اچھے ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کر لو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں